ہمیشکہ دوستو سواگت ہے آپ سے بھی لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ٹیٹس ٹائری میں دوستو آج ہم بات کرنے والے سورے ہوتا ہے سمال فائننس بینک کی اوپر سورے ہوتا ہے سمال فائننس بینک کے کیون کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور کیسے رہے اس کی اوپر ہم بات کریں گے دو پوائنٹس ہیں جو کی ہمیں سمجھنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب کیا کرنا چاہیے اس کی اوپر ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو بینہ وقت برواد کریں چلیے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں تو اب دوستو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے گرابٹ جو ہے وہ اس سٹاک میں کافی زیادہ دیکھ لی کرنٹ پریس جو ہے وہ 187 چلا ہے اور اپنے لیول سے اگر ہم بات کریں تو کافی نیچے ہم دو بار اس کی اوپر بات کر چکے ہیں دو یا تین بار ہم بات کر چکے ہیں یہ دیکھیں اگر یہ تو 200 ڈیمہ تو دور چھوڑ دیجئے 50 ڈیمہ کی نیچے ہم یہاں پر جو ہے ٹریٹ کریں 50 ڈیمہ جو ہے وہ 212.80 کے آس پاس تھا جو کی یہاں پر ٹوٹ چکا ہے پوری طرح سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا گرابٹ کیا آئی ہے 209 کا جو یہ سٹاپ لوس دیا تھا وہ بھی ٹوٹ کے جو ہے 200 پر رہ گیا تھا اور اس کے بعد تو 187 کے آس پاس کے جو ہے یہاں پر آخر دکھا دیئے تھے تو یہاں پر جو ہے 50 ڈیمہ اور 200 ڈیمہ کے نیچے ہے 200 ڈیمہ آپ کا 245.20 پر آتا ہے تو یہاں رکھئے گا جب تک 50 ڈیمہ کروس نہیں کرے گا تب تک یہاں پر 200 ڈیمہ کی جانے کی کوشش سے یہاں پر یہ سٹاک شایدی کرے تو امید ہے آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگیا ہوگا پروز میں کچھ نہیں ہے یہاں پر جو کون سے وہ یہاں پر جو ہے بہت جاتا ہے تو ٹھیک ہے اسے چھوڑ دیجئے جو جو یہاں پر دیکھتے ہیں کی اصل میں یہاں ریزلٹ اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا جون 2001 لگا ہے جون 2021 لاسٹ میں لکھا ہوگا رائٹ ہینڈ پہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گی تو رائٹ ہینڈ پر ہوگا جون 2021 ریونیو یاد کہیں نیٹ پروفٹ یہاں پر جو ہے آپ کا ٹوٹل نیٹ ٹوٹل جو نیٹ پروفٹ اپ کیجئے نیٹ سیل نیٹ سیل مات کیجئے نیٹ سیل جو ہے ریوینیو یا نیٹ سیل کہتے ہیں تو یہاں پر جو ریوینیو وہ دو سولہ کروڑ روپے کی ریوینیو یہاں پر نکل کے آئی ہے جون دو جار ایک سکر کوارٹر میں لیکن اصل میں ایک چیز یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جون دو ہزار بیس میں جب وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب تھے تب ان کی نیٹ سیل جو ہے وہ دو سو انیس کروڑ نکل کے آئی تھی جبکہ بینک نے کافی زیادہ یہاں پر جو ہے سادنے کی کوسس کی تھی تو جون دو جار بیس میں دو سو انیس کروڑ کی نیٹ سے نکل کے آئی تھی جو کی بڑھ کر آئی تھی ایک بات میں بتاؤ جو کی بڑھ کر آئی تھی اور یہاں پر ایک چیز جون دو جار بیس میں دیکھنے والی یہ بات تھی کہ کوویٹ کا ٹائم سرو ہو گیا تو مائی جون تک تو شاید یہاں پر لوگ ٹاؤن نہیں لگا ہو گا تھا انڈیا کے اندر تب جا کر یہ دو سو انیس انکال کے لائیں کروڑ کی نیٹ سے لگئے یا ریونیو گئے دو سو انیس کروڑ کی جون دو جار بیس میں نکال کے آئی مارچ دو جار بیس آپ جانتے کیسا گجرا تو مارچ دو جار بیس میں ان کا ریونیو جو تھا وہ دو سو تین کروڑ روپے کا تھا جو کی بڑھ کر آیا تھا تو یہاں پر لوگ ڈاؤن کا اس پر اس بینک کی اوپر شاید ہی کچھ اثر دکھا تھا لیکن اس وقت جون دو جار بیس میں تین کروڑ کی نیٹ سے لگٹی ہے یہاں پر سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن اتنا اسٹرکٹ نہیں تھا یہاں پر کافی چیزیں یہاں پر صودری ہوئی تھی اتنا زیادہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن یہاں پر جو ٹھیک ہے پینک تھا تو دو سو سولہ کروڑ کی موٹا موٹی یہاں پر کچھ یہاں پر جیادہ انتر نہیں ہے تین کروڑ روپے کی یہاں پر نیٹ سیل ہے باقی کوارٹر سے تو بہتر ہی ہے لیکن تین کروڑ جو جون پچھلے سال کا کوارٹر تھا اس سے اس کوارٹر میں تین کروڑ کی نیٹ سیل گھٹی ہے اگر ہم پروفٹ کی بات کریں بداؤ ٹیکس ابھی ٹیکس کو کارٹنے سے پہلے تو اسی کروڑ کا لاؤس ہے اس پینک میں اسی کروڑ کا لاؤس ہے اور یہ پچھلے اگر ہم کوارٹر سے بات آہا حالا کی میں آپ کو بتا دوں محف کیجئے گا تو میں نے ایئر آن ایئر کوارٹر تو کمپیر کر دیا لیکن یہاں پر کوارٹر آن کوارٹر کمپیر نہیں کیا تو مارچ 2021 جو کیو فور ہے اس میں ایک سو بابن کروڑ کی نیٹ سیل تھی جو کی بھڑ کر جون میں دو سو سولہ کروڑ کی ہوگئے تو کوارٹر آن کوارٹر سیم ایئر کا یہاں پر جو ہے یہاں پر جو کوارٹر آن کوارٹر وہ بہت اچھا ہے لیکن ایئر آن ایئر جو کوارٹر ہے اس میں تین کروڑ کا ممیس ہے صرف اتنا زیادہ پینک کرنے کی بات اس میں ہے نہیں اب آتے ہیں پروفٹ پر پروفٹ بیفور ٹیکس اسی کروڑ کا لاؤس ہے اسی کروڑ کا لاؤس ہے لیکن یہاں پر لاؤس جو ہے وہ کم ہوا ہے پچھلے کوارٹر کے تنلا میں یعنی 2021 مارچ کی کوارٹر ہے یعنی ابھی جو کیو فور گزرا ہے کوارٹر آن کوارٹر کی بات کرو تو نائنٹی تری کروڑ روپیس کا لاؤس تھا جو کی اب یہاں پر جو ہے اسی کروڑ کا لاؤس رہ گیا ہے ایک چیز میں بتا دوں یہاں پر پروفیزن کی جو ہے وہ جو پہلے کری گئی تھی اس کے مطابق یہاں پر جو پروفیزن ہے وہ یہاں پر بہتی مائنر سے پروفیزن کرے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے یہاں پر لیکن اگر ہم year on year کوارٹر دیکھیں جون 2020 کا کوارٹر دیکھیں اور جون 2020 کا سیم ابھی کا کوارٹر دیکھیں گے تو پچھلے سال 11 کروڑ روپیہ کا یہاں پر جو ہے یہاں پر پروفیٹ تھا جو کی یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے لاؤس دکھ رہا ہے تو یہاں پر جو پتہ نہیں شاید یہاں پر جو ہے موریٹوریم کا جون 2020 میں شاید اس کا اثر ہوگا لیکن یہاں پر کھل ملاکی جو خراب ہونا چاہیے تو اس میں وہ پروفیٹ میں تھے اس وقت جو ہے تھوڑی سی ڈھیل ہے تو یہاں پر جو ہے اچھے یہاں پر ریجلٹ جو ہے وہ نکل کر نہیں آئے اچھے یہاں پر فائننسی مارجن جو دیکھئے یہاں پر جو ہے مائنس 37% آئے ہیں نکل کر جو کی ایک دم صدر کر آئے ہیں پچھلے کوارٹر سے یعنی q4 جو ہے ماز دو ایرکس q4 سے q1 ابھی کا ماز دو ایرکس q4 میں ہے مائنس 61% کا فائننسی مارجن تھا جو کی گھٹ کر یہاں پر جو ہے اچھی بات ہے مائنس 37% مائنس 37% کا یہاں پر جو ہے آیا ہے تو یہاں پر صدار ہو رہا ہے فائننسی مارجن میں تو پچھلے یہاں پر جو ہے ایر اون ایر کوارٹر کے آگر دیکھیں گے تو یہاں پر جو خراب نتیجے نکل کر آئیں گے لیکن اگر ہم اس کوارٹر کا دیکھیں گے کوارٹر اون کوارٹر دیکھیں تو یہاں پر بہت ہی بہتر نتیجے جو ہے وہ ہمیں دکھائی پڑتے ہیں آپ کی جگہ یہ ادھر انکم کا جی آج یہاں یہاں پر جو ہے ادھر انکم کا سپورٹ ہے تیز کروڑ روپے کا یہاں پر تو ہے لاؤس جو ہے پروفیٹ بیفور ٹیکس جو میں نے بتایا وہ وہ بھی پروفیٹ بیفور ٹیکس تھا لیکن اس پر ادھر انکم ایڈ نہیں تھی اب یہاں پر جو ہے ادھر انکم ایڈ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے لاؤس صرف رہ گیا ان کا اگر ہم بات کریں ٹیکس کارٹ کوٹ کے تو یہاں پر صرف اور صرف 48 کروڑ روپیز کا لاؤس ہے پچھلے کوارٹر میں یہاں پر جو ہے ٹیکس زیادہ ہوئے تھے اور اس کے ویسے جو ہے وہاں زیادہ یہاں پر جو ہے لیکن ایڈ دہ انٹ کیوں ان کیوں یہاں پر جو ہے کوارٹر ان کوارٹر یہاں پر جو ہے وہ پانچ کروڑ کا ایکسٹر لاؤس اسوار ہوا ہے تو دھیان رکھئے گا دوستو یہاں پر جو ہے لیکن اتنا مائنر نہیں ہے دیکھئے پہلے جس حساب سے ہو رہا تھا اس حساب سے ابھی بچہ ہوا ہے ہمیں نیٹ پروفیٹ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر لاؤس میں پانچ کروڑ لاؤس زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے یہاں پر پچاس کروڑ لاؤس زیادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا دوستو یہاں پر نیٹ پروفیٹ ہے یہاں پر مائنس فورٹی تھری کروڑ روپیس کا مارس دویا رکس میں ہوا تھا اور یہاں پر ابھی جو لاؤس ہوا ہے اس کوارٹر میں وہ ہے مائنس فورٹی ایٹ کروڑ روپیس کا اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ آپ کے سامنے گروس این پی اے کی آپ پر پرسنٹیج ہے ہوں گھرس این پی پرسنٹیج پچھلے کوارٹر میں یعنی میں یہاں پر میں ڈیسائٹ نہیں کروں گا یا پر جو ہے اس تھی ابھی کوارٹر ہون کوارٹر کھراب ہے تو کوارٹر ہن کوارٹری کریں گے تو آپ اس کوارٹر ہون کوارٹر دیکھیں گے ماء دویا رکس سے اپنا جون دویا رکس کا کرم کوارٹر دیکھیں ورس کوبن کا تو ماش دویا رکس میں نائن پوائنٹ پورٹی ون پرسنٹ گروس این پی پہنچ گئے تھی 0.78% سے quarter on quarter کریں گے تو اتنی زیادہ ہم کو یہاں پر جو ہے gross NP دیکھے تھے 9.41% لیکن اس وقت جو ہے وہ یہاں پر لگ رہا تھا جیسے کی IDFC first bank میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے NP جو ہے 2% سے 4% ہو گیا ڈبل ہو گیا باقی banks میں بھی کچھ میں ایسا ہوا ہے چھوٹی banks میں بتا رہا ہوں ایسا ہوا لیکن سوری ادھائی کی case میں ایسا نہیں ہے expect کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر جو gross NPA اس کی استثیتی جو ہے وہ خراب نکل کر آئی ہے یعنی خراب کا مطلب 12% یا 15% کے آس پاس کا یہاں پر جو ہے gross NPA پرسنٹ یہاں پر پہنچ جائے گا لیکن maintain کیا ہے انہوں نے 9.41% کا gross NPA تھا اب یہاں پر سے بڑھ کر یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر صرف اور صرف 11% یہاں پر بڑھ کر آیا ہے 11 محب کیجئے گا 0.11% یہاں پر جو ہے gross NPA بڑھا ہے جو کی ایک سوچنے والی بات ہے maintain کر لیا ہے بینک نے اپنے حساب سے یہاں پر اور NPA جو ہے ایک پرسنٹ یہاں پر NPA بڑھتا ہو نظر نہیں ہے تو 0.11% جو NPA بڑھا ہے وہ بہت ہی minor ہے اور کہیں تو ایک قاویت تعریف ہے اس بینک کی اتنا تیجی سے NPA بڑھا یہاں پر اور بھی زیادہ یہاں پر جو ہے گھاتا کے NPA یہاں پر آ سکتے تھے یہاں پر جو ہے اور بھی زیادہ NPA یہاں پر gross NPA جو ہے وہ نکل کے آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو لگتا ہے کہ management نے کافی زیادہ اچھی طریقے سے maintain کر کے رکھا ہے اور صرف minus تھا 0.11% یہاں پر جو ہے gross NPA بڑھتا ہو نظر آیا ہے لیکن net NPA کے استیتیتی کافی اچھی ہے net NPA 2021 March میں Q4 میں 4.73% پہنچ گئے تھے لیکن اب اس quarter میں گھٹ کر 4.47% کے رہ گئے ہیں net NPA تو یہ ایک win-win situation ہے gross NPA بڑھے نہیں زیادہ net NPA جو ہے وہ کم اور ہو گئے اس سے اچھی بات شاید نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے شاید یہاں پر جو ہے recovery یہاں پر آ سکتی ہے دیا رکھے گا پورا کا پورا ہم نے analyze کر لیا ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے profit میں جو دواب ہے وہ اتنا دواب نہیں ہے کہ پچھلے quarter کو fail کر دے ٹھیک ہے نیٹ سیل پچھلے quarter سے کافی زیادہ اچھی آئی ہے لیکن year on year basis پہ جو دیکھا ہے پتہ نہیں کیا condition بیٹھی ہوگی پچھلے سال کے ساتھ moratorium کا ہے باقی سب چیزوں کا ہے تو RBI in a guideline اس کے ساتھ سے تو بچہ آگے رکھا ہو اس بینکوں کو لیکن اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے استثیتی جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہی ہے اچھی نظر آ رہی ہے اور profit اور net سیل تو چھوڑ دیجے جو asset خراب ہو رہے تھے ان میں جو ہے رکاوٹ آئی ہے asset خراب ہونے میں جو ہے وہ رکاوٹ آئی ہے اور اس سے بڑی بات اس بینک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے اٹھارہ سو کروڑ روپے کی بینک ہے NPA جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ شاید اور بھی زیادہ کم ہو اگر یہ بینک چاہے تو اچھے سے کام کرے گی تو یہاں پر جو ہے NPA کی جو استثیتی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک پہنچ جائے گی یہاں پر لیکن NPA جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہم نے گرابٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھ بھی لی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے گرابٹ یہاں پر جو اگر ہم بات کرنا ہے گرابٹ بہت کم ہوئی ہے گرابٹ بہت زیادہ ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ ایک کہ یہاں پر جو اگر بنتا ہے تو یہاں پر جو ہے ایک بار اگریسیب لی یہاں پر جو اگریسیب لوگ ہیں میں آپ کو بتا ہوں آپ کو یہاں پر شاید اب اس وقت وہ آپ کو شاید ہولڈ کر کے چلنا چاہیے ہو سکتا ہے یہاں سے آٹ ڈاؤن آ سکتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے جو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یہاں پر رک جاؤ یا تو سٹوکی رک جائے گا یا پھر جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر ریکوبری جو ہے اچھی طریقے سے آ سکتی ہے دہا رکھئے گا دوستو اس چیز کا جو ہولڈ کر رہے ہیں وہ ایک لیول کی ساتھ ہولڈ کریے دیکھیں آپ 50 ڈیما کی نیچے ہی ہیں آپ 200 ڈیما کی نیچے ہیں آپ نے اتنی گراؤٹ دیکھ لیا تو اب یہاں پر جو آئی پیو میرے خیال سے آئی پیو سے آئی پیو سے ہی زیادہ لوگ ہیں جتنے لوگ آئی پیو ہیں اسے سٹوک لیے تھے وہی اس سٹوک کے اندر ہیں تو اب آپ کا جو سٹوک سٹوک کی بات کریں تو سٹوک ایٹلیسٹ یہاں پر جو ہے 50% یہاں پر آپ کا ہو چکا ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ 10 200 روپے پر آ جائے گا اور اگر یہاں پر جو آپ نے اتنی رسک لی ہے تو تھوڑا سا اور سیم رکھیں دیکھیں کہ ایمپورٹنٹ لیول جو چارٹ پر ہے وہ ٹوٹ رہا ہے یا نہیں تب جا کے آپ اپنا لیجئے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو چارٹ کی جو لیول ہے وہ میں نے بہت پہلے ہی آپ کے سامنے پریجنٹ کر دیئے تھے پچھلی ویڈیو میں تو اسی حساب سے سب کو چل لیا ہے پچھلے بعد جب ہم نے انلائز کیا تھا تب بھی وہ ایسی سیم اسی کنڈیسٹ میں تھا اور گرا تو ایسا گرا کی سب سے ایمپورٹنٹ لیول پہ پہنچ گیا اور پھر ہم نے ایک انلائز کیا تھا اس کے بعد بھی چارٹ جو ہے وہ بہترین رہا اس بار لگتا ہے کہ شاید یہاں سے جو ہے باؤنس بیک دیکھنے کو ملے نیٹ این پی کی استطیق جو ہے صدرنے کے بعد باقی سے لینا دینا نہیں ہے اسیٹ جو خراب ہو رہے تھے وہ اب رک چکے ہیں تھم چکے ہیں اسیٹ میں تھوڑی سی یہاں پر جو ہے اچھی خبر بھی آئی ہے اسیٹس میں جو ہے نیٹ این پی کی استطیق جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور اچھی خاصی کم ہوئی ہے تو دیان رکھے گا کچھ باتیں ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کافی اچھا ہے اسیٹس جو ہے وہ بگڑنا کم ہو گئے ہیں کم کے آپ بلکلی نا کے برابر ہو گئے ہیں گروس این پی جو بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مائنر سا بڑا ہے وہ باقی اور کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے تو آپ کا اسیٹس بہت ہی ٹھیک مینٹین کر کے رکھا ہے یہاں پر بچ چکے ہیں باقی اگر ہم بات کریں نیٹ سیل اور نیٹ پروفیٹ تو ہاں حالا کی تھوڑی سی پروفیزنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو تو اگر ہم بات کریں یہاں پر پروفیٹ میں نہیں ہے تو یہاں پر وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اسیٹس کی اس وقت مارکیٹ کے اندر اسیٹس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور اسیٹس اگر بگرتے ہیں کسی بینکے تو اس کی بہت جاگ دھنائی ہو جاتی تو یہاں پر جو ہے اسیٹس بگرتے ہوئے نظر نہیں آئی یہاں پر جو ہے مینٹین کرتے ہیں آپ نے پورا ریزلٹ سمجھ لیا ہوگا اب چلی دوستو ایک بات چارٹ دیکھ لیتے ہیں لیول شاید دس روپے دوری اپنے امپورٹن لیول سے تو چلیے ایک بار ہم پھر سے چارٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ چارٹ ہے اور یہاں پر مارکٹ اوپن ہونے والا ہے نو بچ گئے ہیں یہاں پر آج کے دن ریزلٹ کی بات دیکھتے ہیں کہ ایسے سٹوک جو ہے ریاکٹ کرتا ہے کل ملاکی جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایم اے سی ڈی بھائی صاحب یہاں پر یہ چیز دکھا چکا ہے کہ یہاں پر جو ہے سیلنگ پر ایسا جو کئی دنوں سے چلتا آ رہا تھا وہ اب ہلکا پڑا ہے کل کے دن یعنی بارہ عرص کے دن جو ہے وہ یہاں پر ہلکا پڑا ہے ایک اچھی دو ڈائی پرسنٹ کی یہاں پر جو تیجی دیکھے گئے وہ شاید یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر جو چینجز لائے اور یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سے ایمپورٹنٹ لیول کی دیکھئے تو سب سے ایمپورٹنٹ لیول آپ کا جو رہے گا وہ رہنے والا ہے یہاں پر 174 174 175 کے آسپا وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ لیول ہے اور شاید سپورٹ لے کے یہاں پر جو اوپر جا سکے اوپر ریجسٹنس جو ہے وہ دو سو چار ہے اس کو ٹوٹنے کے بعد یہاں پر بریک آٹ مل جائے گا اور پھر اوپر کی اور نکل چکے لیکن اگر دیکھیں چارٹ کو اگر ہم انیلائز کر رہے ہیں تو دیکھیں کس استیتی میں یہ چارٹ چل رہا ہے دیکھیں ایک پائپ کی طرح چل رہا ہے اوپر سے یہ گرا تھا پھر دیکھیں یہاں پر سپورٹ لیا پھر اوپر گیا پھر یہاں سے نیچے ہے اب یہاں سے پھر سے نیچے آ رہا ہے تو شاید اگر یہاں پر سپورٹ لے لیتا ہے یا پھر یہاں تک آتے ہی نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے یہاں پر نہ آئے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر پھر پہنے کی جو ہے سیچیشن بن جاتی ہے لیکن یہاں سے اگر گھوم جاتا ہے اور یہ دو سو چار ون نائنٹی اٹ ون نائنٹی اٹ جی ہاں ون نائنٹی اٹ کے آس پاس جو لیول ہے وہ یہاں پر اگر بریک ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو بریک آٹ مل جاتا ہے پھر یہ سٹوک جو ہے وہ اوپر جانا ہے سٹارٹ کرتے گا تو امید ہے آپ کو یہ چارٹ سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے زیادہ کچھ بتایا نہیں ہے صرف جو امپورٹنٹ لیول ہے وہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ون سیونٹی ون سیونٹی فائب کے آس پاس جو ہے آپ نظر رکھئے سٹوپ لاؤس لے کے اگر آپ کو چل نہیں ہے تو آپ جو چل سکتے ہیں آپ لام سم لام سم سٹوپ لاؤس لیجئے ون سیونٹی ٹو کے آس پاس نئی خریدداری کے لیے صرف نئی خریدداری کے لیے میں بتا رہا ہوں ون سیونٹی ٹو کے آس پاس کا سٹوپ لاؤس جو ہے وہ آپ لے کر چل سکتے ہیں اور اس سٹوک کے اندر اینٹر کر سکتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے یہاں پر کہہ ہیں تو جو امپورٹنٹ لیول ہے وہ ٹوٹنے کے لیے یہاں پر ویٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اچھے آئے ہیں اچھے ہی کہیں گے کیونکہ یہاں پر اسیٹ کوالٹی بچا لی گئی ہے تو امید ہے پوری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں پر کوئی بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو یہاں پر جو ہے اور یہاں پر جو ہے کافی اچھے ریزلٹ ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایک اسیٹ سے دیکھیں اسیٹ کی تنلا میں دیکھیں تو اسیٹ صرف اچھے جو ہے وہ بچ گئے ہیں تو کلملا کے یہاں پر جو ہے ریزلٹ سے یہاں پر یہاں پر فیوریبل ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ گلدی لگتی ہے پلیز تو کمنٹ سیکسن میں کہیے گا اگر کچھ چھوٹ گیا ہے کچھ پوچھنے چاہتے ہیں کچھ بتانے چاہتے ہیں کمنٹ سیکسن میں کہیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا چینلو کر رہے ہیں سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئے نئے نوٹی پیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آتے رہے تو اب دیجئے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنواد دوستو